ہیلو ایرون تو بڑھتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں سیکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ سیاسو کو فورس کر رہی ہوتی ہے کہ اچھے سے میک اپ کرو ابھی وہ سیاسو کا پکٹ تو اس کا میک اپ کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آج تم سب سے زیادہ پیاری لگو اس لئے میں تمہیں ایک ڈریس دے رہی ہوں سیاسو پیچھے پڑے ریس کی طرف دیکھتے اور وہ کافی حیران ہوتی ہے کہ اتنا ایکسپینسیو ڈریس سیکی بتاتی ہے کہ یہ ٹین تھاؤسنڈ ارن بی کے جبھی سیاسو بولتی ہے کہ تم پاگل ہو تمہاں دماغ تو سیٹھے تم نے اتنا ایکسپینسیو ڈریس کیوں لیا سیکی بولتی ہے کہ یہ میں نے لیا نہیں یہ مجھے گفٹ ملا ہے اس کے بعد سیکی سیاسو کو ڈراب کرنے آتی ہے جب سیاسو گاڑی سے اترتے ہوئے اس کو بولتی ہے کہ میں کافی نرویس ہوں سیکیو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی اور بہت کانفیڈنٹ ہو کے اندر جانا سیکیو اس کو بھائی بولتے ہوئے اندر کی طرف گھٹی ہے اور سیکیو واپس آنے کے لیے گاڑی موتی ہے کہ اس کی گاڑی فانلے کے گاڑی کے ساتھ لگ جاتی ہے ہم نے اپنے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے قریب آتی ہے اور اپنے گاڑی دیکھتے ہوئے اس کو بولتی ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا سیکیو اس کو سوری بولتے ہوئے کہتی ہے کہ چلے ہم انشورنس کے لیے جاتے ہیں جس پہ فانلے بولتی ہے کہ میرے پاس ابھی انشورنس کا ٹائم نہیں ہے جس پہ سیکیو خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ ویسے بھی یہ اتنا بڑا مستانی آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا سکرائچ ہی ہے فانلے بولتی ہے کہ کیا مطلب کہ ایک چھوٹا سا سکرائچ تم جانتی ہو کہ یہ کتنی مہنگی گاڑی ہے اس چھوٹے سا سکرائچ کا نقصان بھینے کے لیے تمہیں اپنی پوری گاڑی بیجنی پڑ سکتی ہے تب ہی فانلے اپنے گاڑ کو بھلاتی ہو اس کو بولتی ہے کہ اس لڑکی کے آئیڈیو اس کا ایڈریس لے لو کہ یہ بھاگنا پھائے تب ہی سکی اس سے کوئی بھی بیس کیے بغیر اپنے گاڑی سے پرس نکا کے اس کو کارڈ پکڑاتی ہے فانلے اس سے کارڈ لینے کے بعد اس کو بولتی ہے کہ اور ایڈریس ہو سکی اپنا ایڈریس بتاتی ہے سکی فوراں سے اپنا ایڈریس بتاتی ہے وہاں سے جانے لگتی ہے جب فانلے اس کو روپتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میس اپارٹمنٹ میں رہتی ہو سکی بولتی ہے کہ تمہارا اس سے کیا لینے دینا کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں شارٹی چاہیے تھی کہ میں کہاں پہ رہتی اور محمد تمہیں بتا چکی اور اس کے ساتھی سیکھی چلی جاتی ہے اور اس کے جاتے ہی فانلے کسی کو کال کر کے بولتی کہ مجھے ایک لڑکی کی انویسٹیگیشن کرانی ہے اس کے بعد پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جب سب لوگ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور فانلے ایک انٹری مارتی ہے سٹریس سے اتھاری ہوتی ہے جب پارٹی میں سب لوگ اس کو حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب لوگ کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہے ہیں ان سب میں مسٹر لین بھی بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا ڈریس دیکی کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے جب اس نے اس کو بولا تھا کہ میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی مسٹر لین کافی حیران اور پریشان تھا کہ پتہ نہیں اس کو یہ ڈریس کہاں سے مل گیا فانلے سب لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے مسٹر لی کی طرف وڑتی ہے جب مسٹر لین اسے کہتے ہیں کہ آسو تم بہت پیاری لگ رہی ہو فانلے کافی خوش ہو جاتی ہے اس بات پہ مسٹر لین مسلسل سٹیرز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب فانلے کردر موڑ کے دیکھتے ہیں تو سیاسو آ رہی ہوتی ہے سیاسو کو دیکھتے ہیں کافی ورکہ سرگوشت شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی پیاری لڑکی کون ہے اس سب میں فانلے کو کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اور سیاسو کا ڈریس سیم ہوتا ہے سیاسو کے ہاتے ہی مسٹر لین فانلے کو چھوڑتا ہوا اس کے طرف بڑھتا ہے اس کے پاس جاتے ہی اس کو بلتے ہیں کہ آج تو سیاسو کافی پیاری لگ رہی ہے سیاسو کا ڈریس تھے کہ فانلے کو کافی تب چٹتی ہے تب ہی اس کا یاد آ جاتے ہیں جب اس نے مینیجر کو کال کر کے دوسرا ڈریس آرڈر کروایا تھا اس کا یاد آ جاتے ہیں جب مینیجر نے اس کو بولا تھا کہ ہمارے سٹور میں اس طرح کی صرف دو ہی ڈریسز مسٹر لی سیاسو کو بلتا ہے کہ کیا ہمیں سیاسو کے ساتھ ڈانس کر سکتا ہوں جس پہ سیاسو پتہ تھی کہ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا مسٹر لی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بس جو سٹیپ سمیں کرو تم بھی وہ فالو کرنا اور وہ سیاسو کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتے جب آگے پیچھے سب لوگ کافی حیران ہوتے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے مسٹر لی اس کے ساتھ ڈانس کیوں کرنا چاہا رہا ہے مسٹر لی اور سیاسو ڈانس ڈانس ڈارٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ فالو کرنے کو کافی غصہ آ رہا ہوتے ہیں اس کو غصہ ان کے ڈانس پہ بھی آ رہا ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس بات پی آ رہا ہوتے ہیں کہ ایک عام سی لڑکی نے اس جیسے ڈریس پہنا ہوا ہے سیاسو اور مسٹر لی ڈانس کر رہا ہوتے ہیں جب مسٹر لی سیاسو کو بولتا ہے کہ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھی جب سیاسو اوپر دیکھتی تو اپنا پاؤں غلطی سے میسٹر لی کے شوز پر رکھ دیتی ہے فوراں سے ساری کرتی ہے جس میں میسٹر لی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے ہی اپنا پاؤں غلط رکھ دیا تھا فالنے میسٹر لی کے پاس آتی ہے اس کو بولتی ہے دیکھو یہ تم نے کیا کر دیا میسٹر لی انجان بنتے ہوئے اس کو بولتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے فالنے اس سے بتاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کہ میرا اور سیاسو کا ڈریس سیم کیسے آیا یہ اس ڈریس کے بارے میں صرف تم جانتے تھے اس دن جو تم مال سے وہ ڈریس لے کیا تھے وہ تم نے کہاں کیا ہے فالنے اس کے برستے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کمپنی اس لیے پیگ کرتی ہے تاکہ تم لڑکیوں کو خوش کر سکو دیکھو یہ کتنا بڑا بلندر کر دیا تم نے تمہاری وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے جس پہ مسٹر لینک سپرین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے وہ ڈریس تینے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے اتنی بڑی امانٹ پیگ کی تھی تو میں اس کو یوں ضائع تو نہیں کر سکتا تھا فالنے اسے بولتی ہے کہ دیکھو تم کتنی ڈیٹھائی سے بول رہے ہو آگے مجھے یہ بتاؤ کہ کمپنین دے جو تمہیں اپارٹمنٹ دیا وہ اس میں کون رہ رہا ہے آج کر مسٹر لینک کہتا ہے کہ کوئی نہیں فالنے اس کو آنکھیں دکھاتی ہے جس پہ مسٹر لینک کہتا ہے کہ میرے ایک فرینڈ رہ رہا ہے فالنے بتاتی ہے کہ تمہارے اس فرینڈ کا نام سیکھی سیاس پہ بھی اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اس اپارٹمنٹ پہ کیا ایسا ہے کی نہیں مسٹر لینک کہتا ہے کہ سوری میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی مسٹر لینک اسے مافیا مانگنے شروع کرتے تھے جس پہ فالنے اس کو شٹ آب بولتی ہے فالنے غصے سے وہاں سے جاتی ہے اور میوزک سٹاپ کرواتی ہے سب لوگ ڈانس کرتے ہوئے رکھ جاتے ہیں جب فالنے اس کو بولتی ہے کہ آج اینوال پارٹی آپ سب کیا پاگلوں کی طرح ناچی چلے جا رہے ہو آج یوٹی اینڈ کی اینوال پارٹی ہمیں اسے مزید ایکسائٹیڈ بنانا چاہیے جس پہ مسٹر لینک بولتے ہیں کہ آج اینوال پارٹی اور سب لوگوں کو انجوائی کرنا دو اچھی طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ فالنے بولتی ہے کہ میں لوگوں کو انٹرسٹنگ نیوز دے کہ ان کو مزید ایکسائٹیڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرا اور سیاسو کا ڈریس سیم کیسے ہوا مسٹر لینک فالنے کو بولتا ہے کہ بس کرو یہ سب جب فالنے کہتی ہے کہ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہی تو یہ فالنے مسٹر لینک کو بولاتی ہے اس کو بولتی ہے کہ جلدی سے سامنے آکے سب کو بتاؤ کہ سیاسو کا یہ ڈریس کہاں سے آیا اور آسکر سیاسو جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے وہ کہاں سے آیا اس کے پاس مسٹر لینک سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے جب فالنے سیاسو کے ایڈرس بولتے ہوئے مسٹر لینک سے پوچھتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ تمہیں کمپنی کی طرف سے ملا اس واسکر یہی پہ رہی ہے جس پہ مسٹر لینک کہتا ہے کہ ہاں فالنے مجید بولتی ہے کہ سیاسو کا یہ پیانا آڈریس تم نے اسے دیا تھا جس پہ مسٹر لینک کہتا ہے کہ جی ایڈرس میں نے ہی دیا تھا اس کو سارا تماشا دیکھنے کے بعد مسٹر لینک سیاسو کو بولتا ہے کہ فالنے کو اٹھا کے باہر پھینک دو فالنے آگے سے کافی بولتی ہے مگر سیاسو کو تقریباً گسیٹے ہوئے باہر لے جاتا ہے اور اس کے باہر جاتے ہی مسٹر لینک کہتے کہ سب لوگ انجوائی کر آج یوٹین کی پارٹی ہے یہ کھڑی صدمے میں ہوتی ہے جب مسٹر لینک اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو باہر لے جاتا ہے باہر آتے ہیں مسٹر لینک اس کا ہاتھ چھوٹے ہوئے اس کو بولتے ہیں کہ تم مجھے کچھ ایکسپینیشن دے سکتی ہو سیاسو بولتی ہے کہ کس چیز کی ایکسپینیشن جس پہ مسٹر لی کہتا ہے کہ تمہارا اپارٹمنٹ اور تمہارا پہنہ آورٹرز دونوں مسٹر لی کی طرف سے جس پہ سیاسو کہتی ہے کہ ہاں اور مسٹر لی کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے اس کو بولتے کہ تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے بھی کے نہیں تم جانتی ہو کہ لین کس قسم کا انسان ہے تم پھر بھی یہ سب کچھ کرتی رہی مسٹر لی اسے مزید باتیں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ان چھوٹی سی خواہشوں کو پورے کرنے کے لیے اتنا گھر جاؤ گی یہ ہوئے اسے باتیں سنا رہا ہوتا ہے جب سیاسو اس کو زورتات حپور مارتی ہے اس کو بولتی ہے کہ آپ میری اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے مسٹر لی کہتے ہیں کہ تمہاری انسلٹ تمہاری کیا انسلٹ ہوگی جس کی کوئی سیلف اسپیکٹ ہی نہ ہو تم کبھی اتنی بلند زرف لڑکی بن جاتی ہے جس کو صرف اپنی عزت کا خیال ہوتا اور کبھی تم اتنی چیپ حرکتیں شروع کرتے ہیں تو تم مجھے آس تک یہ نہیں پتا چلا کہ تم ہو کس قسم کے لڑکی سیاسو اس کو کوئی جواب دیا ہے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے سیاسو بھی باہر ظاہی رہی رہے ہوتی ہے وہ کافی اپسٹ ہوتی ہے کہ اتنے میں مسٹر لی اس کے پیچھے آ جاتا ہے مسٹر لی اس کا ہاتھ پکر کے اس کو روبنے کی کوشش کرتے ہیں جب سیاسو اس کا ہاتھ ہٹھاتی ہے مسٹر لی اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھے تھپ اور مار کے مجھے بغیر کچھ بتائے تم یوں ہی آگئے جیتا ہمیں ایکسپلینٹ کرنا پسند کرو گی کہ یہ سب کیا ہے جس پہ سیاسو کہتی کہ مہار ہے کہ اس کا خیال رکھ سکے مسٹر لی کہتے ہیں کہ آسکر کے زمانے میں اس طرح کی ایکسکیوزز پہ کون یقین کرتا ہے اور کیا تم یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بلڈنگ یوٹین کی ہے جس پہ سیاسو کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اس بارے میں مسٹر لی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آرے کہ مسٹر لین کرنا کیا چاہتا ہے جس پہ سیاسو کہتی ہے کہ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ اپارٹمنٹ مسٹر لین کا ہے خیر میں تمہیں کیوں ایکسپینڈ کری ہوں یہ سب تمہیں جو بھی سوچنا ہے اور تمہیں جس طرح اچھا لگتے ہیں تم وہ کرو اس کے ساتھیوں وہاں سے جانے لگتی ہے جب مسٹر لی اس کو پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا اس کے قریب آتا ہے اپنا کوٹ ہوتا کے اس کے شولڈرز پہ رکھ دیتا ہے جس پہ سیاسو رکھتے ہوئے اس کے درم مٹتے ہو اس کو کہتی ہے کہ تمہیں سمدردیوں کا میں کیا سمجھوں مسٹر لین کو بتانے لگی تھی کہ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بدل گئے تب آپ میرے بارے میں وہ سب نہیں سوچتے جو آپ پہلے سوچ دیتے مگر میں غلط تھی اور جو آپ مسٹر لین کے بارے میں کہہ رہی تھی تو مسٹر لین میں آریکھ کالیج میں سینئر تھا چونکہ مجھے ایڈمائر کرتا تھا اور ہمیشہ میرے پیچھے رہتا تھا مگر میں نے اس کی کبھی کوئی پی آفر ایکسیپٹ نہیں کی اور یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے دیکھو میں اس کے کہاں پہ مل رہی اور رہی ہے بات آپ تب سے ملاقات میری اس رات کو ہوئی تھی جب تیز بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد دیکھیں اب ہم کہاں مل رہے ہیں یہ تھی یہ ساری باتیں اگر آپ کو یہ کینگ کرنا ہے تو کریں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جانے لگتی ہے جب مسٹر لین اس کے قریب آتے ہوئے اس کو بولتا ہے کہ روک جو مسٹر لین اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو مگر کسی کو یہ حق نہیں بندہ کہ وہ کسی اور کو ایسے ایمبیرس کرے ہم سے وہ اپنے گارڈ کو شواب دے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سب ایکوال ہیں مسٹر لین اس کو یوں ہی سمجھا رہا ہوتے جب سیاس ہو گئی تھی کہ نہیں کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہے آپ نے جو کہا ہے بلکل ٹھیک ہے بس میں تھوڑی زیادہ سینسیٹیو ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کافی لیٹ ہو گیا اور ہمیں چلنا چاہیے وہ جانے ہی لگتی ہے کہ تیبی وہ واپس رکھے اس کا کوٹ اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ رکھتی نہیں اور فوراں سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور مسٹر لیو وہاں کھڑا اس کو یوں ہی جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایپسورٹ اینڈ ہو جاتی ہے اور پلیس 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 میرے چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تینک یو